الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین سلام علا من کارن نبی و آدم و آدم بين الماء والتین اما بعد فعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللآخرة خیل لک من الأولى صدق الله العزیم اللہ و ملائکته یسلون علا النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علا آلکہ و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ تمامی حضرات ایک دفعہ باوازِ محبت روشی پڑی سلام سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا آلکہ و صحابک یا زیدی یا نور اللہ میرا سونا جگ وچے آیا میرا سونا جگ وچے آیا لگیاں رون کا لگیاں رون کا اللہ نے کرم کم آیا لگیاں رون کا لگیاں رون کا موسیقی دین وچے وکھے آیا ایمان وچے وکھے آیا آسا تین رب دے قرآن وچے وکھے آیا دین وچے وکھے آیا ایمان وچے وکھے آیا آسا تین رب دے قرآن وچے وکھے آیا بڑیاں سوڑیاں بڑیاں سوڑیاں لگیاں رون کا لگیاں رون کا اللہ کریم جللہ وعالدی ہم دو سنات و بعد پیارے آکا امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء سلل اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ آلیہ دین در حدیعہ درود و سلام عرش کرند بعد محتشم اور معزز آمین حضرات اور ماشاءاللہ جن سمی ساتھی انس محفل پاگ دا اتمام کی تا اللہ تعالیہ سب دی حاضری اپنی بارگج قبول فرمائے ماشاءاللہ قررہ حضرات سنا خان نقابہ اور خطبہ جتنے بھی میرے تو پہلے حاضری پیش کر گئے نے جن کرنی اللہ سارے اندھی مراد پوریاں فرمائے میں بیکھ رہاں کئی بندے بڑے زوک نل بیٹھے نہیں اور کئیاں دوستان دی توجہ خبے سجیا کوئی موبیل نل لگائے کوئی آپ پسچ لگائے تے اے ذین رقب ہو کہ میں تو انہو ویخ رہاں تُوش منہو ویخ رہاں تے سانو سارے انہو ارشان دا رب ویخ رہاں تے ارشان دے رب دی اتان المدینے والا بھی شان ویخ رہے تے توجہ میرے حل کر کے ایک دفعہ سارے سجا ہاتھ چوک سینے دا زور لاک کوئی سبحان اللہ نہیں سینے دا زور لاک سارے جنہ اللہ نے ہاتھ سلامت دیتے نی یار واسط دیتے جنہ دا عقیدہ سلامت نے دعا کرن جنہ دے ہاتھ نہیں اللہ نے ہاتھ دیتے ہاتھ چوک سینے دا زور لاکے پتہ لگے گلی اچھ نبی دا ملاد ہو رہے سبحان اللہ اللہ میں قربان جام عزیز آنے گرام بڑی توجہ چاہ دا اختشار دینا اللہ اپنی حاضری پیش کرنا جناب دے سامنے میں امہ حلیمہ سادی آدہ ذکر سجن ساتھی سن کے آئینے جتے میں ترکی دا اس تو اگے ارز کرنا چاہنا بڑی مہربانی توجہ رکھنا اور اے زین چلک کے میری انگل نہ سماد کرنا اج میری مان دا کوئی محبت دے نال ذکر کرے تیرے وچوں کسے دی مان دا کوئی محبت دے نال ذکر کرے پتر خوش ہو جان دا اللہ اکبر کبیر عزیز آنے گرامی قدر مان تا ذکر خیر ہو پتر خوش ہو جان دا یہ تیری میری خوش دا عالم دے جد مدینے والے دی امی دا ذکر ہوئے دا نبی دائش کا فرما ایک وری ذرا سارے پھر سبحان اللہ 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 میں قربان جام حضرات پڑی توجہ چھام دا اما حلیم سادی فرما دی ان جد میں سرکار نو آمین رضی اللہ تعالی ان ہا دے گھروں لے اپے زوق بندے نال میری گل نہیں سستی دا شکار چائری اما حلیم سادی فرما دی ان لوگ کو جدو میں سرکار نو آمین دلال نو جدو میں اٹھایا جدو میں گودی چمپا یا جدو میں شین دے نال لائیا اللہ نے خیران کر چھڑی ان اللہ نے بڑی مربانی اللہ نے خیران کر چھڑی ان حضرات بڑی توجہ چامان اما حلیم سادی فرما دی ان امام ملمبی ان اپنے اگر بڑھایا حضرات بڑی توجہ چامان دا جتے میں گفتگو چھڑ کے آیا سجن جان دینے جڑے نال آئی اس دو کے آگاز کر رہے اما حلیم مکی نکل ان امام ملمبی ان اپنے اگر بٹھایا دا چیتا رکھ اما حلیم نے بنو ساد قبیل وال کی تا میرے آقا دا چیت سوار نے اما حلیم مئی اس دا چیت سوار نے اللہ اکبر کبیرہ دا چی جا رہی نال دیا دائیا نو دا چیت نو نال دیا دو دائیا نو دا چیت اما مربانی توجہ میرے ال اما حلیم دی دا چی نے جد باقی دا چیا نو کرا سکتا مکہ دیا دائیا حیران کے پچھ دیا نی حلیم خیر ساڑے تو پچھو جان والی ساڑے تو پچھو گئی ساڑے ساڑی دا چیا نو کرا سپی کر دیا سیرت دیا کتابان دس سہارا لائے آم فام لفظ دس ہم جنا عبد مخاطبان اما حلیم سادی فرمان دیا نے مکہ دیا دائیا جڑیا مکہ بچھو بچھے لائے گئی سن پیار نل کہہ درا سن اما حلیم سادی رضی اللہ تعالی فرمان دیا میری دا چی دو دوسری دا چی نو کرا آش کیتا ساری یا تائیا حیران نل کہن دیا نی حلی ما آج خیر تیری دا چی نو کدے پر لگ نی نی حلی ما دنو کی ہو یا دا چی دی شاڑے نال یا دی باری توری سائیں تی 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 تور دی نہیں سی دی اللہ تی 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 چال نہیں سی سک دی نی حلی ما کدے ڈا چی تا نی بدل لئی کدے ڈا چی تا بدل نی یوں لئی نی حلی ما شاہ نن دا شنا تی ری ڈا چی دکی 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 نو تا دی تی تی ری دکی کی میں بدل گئی سنو نبی دی آشق میرے نبی محفل ملاد چان والے اما حلی سادیا نے فرمایا نی میں داچی نہیں بدلی میں سوار بدل آئے نرائے تکبیر نرائے رسالت نرائے حیدری نرائے تحقی نرائے غوصی اللہ اللہ میں قربان جا اما حلی مسادیا نے فرمایا میں داچی نہیں بدلی میں اسوار بدل آئے یا اگر کہلا وہ سونی داچی اتے سونا اسوار بڑی مربانی میں بیکھ لیا کئی بندے بڑے زوکرل بیٹھے سونی داچی اتے سونا اسوار اتے داچی تے بیٹھا لوگو اللہ دعا کرانا اللہ سرکار دی بلاد دسد کا کوئی پریشانی اللہ پریشانی دور فرمائے کوئی دکھ اللہ سارے دکھ دور فرمائے اللہ موسیقی نے جبل نور بنا اچھڑیا یا انج اختشار دینا supposedly ابو بکر دا تعلق ہویا صدیق اکبر بنا اچھڑیا عمر فروغ دا تعلق ہویا فروغ آزم بنا اچھڑیا عثمان غنی دا تعلق ہویا ظنورہن بنا اچھڑیا علی دا تعلق بڑی مہربانی طبعی تو میرے جنہ دیا سینہ دا دور اللہ کے بال سبحان اللہ مولا علی دا تعلق ہویا حیدرے قرار بنا اچھڑیا بلال دا تعلق ہویا عاشقہ دا سردار بنا چھڑیا امام عسین دا تعلق ہویا شہیدہ دا سردار بنا چھڑیا غار دا تعلق ہویا غار سور بنا چھڑیا کتاب دا تعلق ہویا کتاب قرآن بنا چھڑی اللہ اکبر کبیرہ حضرات بڑی توجہ جامانا اگر ادتو تھلے یاؤ علم الدین دا تعلق ہویا دے غازی بنا چھڑیا ممتاز قادری دا تعلق ہویا عاشق رسول بنا چھڑیا حضرات ہور درہ تعلق اگر قریب لے کے جاما چاننا ماں تے اس طرح عرض کرنا چاننا ماں اگر کچھے دا بھی تعلق ہویا نبی نیو نوجناب ادمتاں تے شانہ یتا فرمائیا داچی دا تعلق ہویا تے صفوہ بنا چڑیا گدے دا تعلق ہویا یافور بنا چڑیا پانی دا تعلق ہویا تے برکتا مالا بنا چڑیا خجور دا تعلق ہویا رحمتا مالی بنا چڑی اللہ اکبر قبیرہ اگر زمین دا تعلق ہویا نور دے نال بھر چڑی اگر حلیمہ ساتھیا دا تعلق میرے تیرے مستشاہ دے نال ہویا رب نے حلیمہ نو حلیمہ ساتھیا بنا چڑے نرائے تکبیر نرائی سانت تاجدارے ختمے نبو تاجدارے ختمے نبو اس واسطے حضرات مدرم منگتا بن منگتا بن میرے نبی دا چودری بن کے کچھ نیو لگ دا وڈیاں بن کے کچھ نیو لگ دا چٹو می لبے آئے میرے آکھا دی بارگا ہے علیہ دوی چوم منگتے بنن والیاں نو لبے آئے مستین بنن والیاں نو لبے آئے لجپال نبی دی بارگا چپکاری بنن والیاں نو لبے آئے کل کائنات میرے نبی دے دردی بکاریاں اس سے واسطے دا سی کہنے یا کہ منگتا ہے عالم سارا او کملی والے دا میں بھی منگتا تو بھی منگتا سارا جگ منگتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اس سے واسطے دا سی کہنے یا منگتا ہے عالم سارا او کملی والے دا اکبری ذرا سارے سکا چکے میرے نال پڑھو منگتا ہے عالم منگتا ہے عالم سارا او کملی جڑا منگتا ہے میں او دین علم خاتمہ نبی دے دردیں منگتنوں کہہ رہے ہیں ہاتھ چکے میرے نال پڑھو منگتا ہے عالم سارا او کملی والے دا منگتا ہے عالم سارا او کملی والے دا ایسا سخی دوارا کملی والی نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسال تاج دارے ختم لبو اللہ اللہ میں قربان جام عزیزانے گیرامی قدر اس گفتگونوں ایتھ رکھے اما حلیمہ سادی یعنی ڈاچی یعنی کراس کیتا نالیو ننواقی انیدائیو میرے وچھ تاکتا یعنی میرے وچھ رون کا یعنی میری چال بدلیے میری کال بدلیے میرا حال بدلے آئے میرا کردار بدلے آئے اے دیوچ میرا کمال کوئی نہیں دا اے دیوچ مدینے والے دا کمال اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا دیتا شانے آ حضرات بڑی توجہ چامانا آجا میں عرض کرنا چانا اکواری در مصطفیٰ دیا کے تاوے ایک باری نبی دی محفل ملا دش جا کے تاوے ایک باری نبی دی محفل اچ آ کے تاوے نبی کی میں کرم فرما دینے اے دی اے دا اندازہ اس واقعے تو کر لینا تیرے آقا صبح 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 ایک دن جناب جہاں رہنے جاندیاں جاندیاں گلی دے اندر ایک عورت دینا الملاقات ہوئی عورت دی عمر و دیری عمر سی عورت نے جدو جنابے والا نبی پاک دے کولوں گزرن دائرہ دا خیتہ لجپال نبی دے کناویچ رون دین آواز آئی سنو نبی دے عاشقوں جدے تے میرے آقا دین نگاہ ہو جاوے میرے آقا کی میں کرم کر دینے میرے آقا دے کناویچ جدو رون دین آواز آئی لجپال نبی کھلو گئے لد حبیب نے اس عورت والوے کھیا عورت زار زار رو رہیا میرے تیرے آقا نے فرمایا کیوں پیرونی نیاں تے نو کیے ہویا حال مسلمانوں توجہ کرنا اوز عورت نے کلمہ نہیں پڑے نبی دی غلامی میں چھ نہیں آئی پڑی مربانی جنہ نو میری انگلان دی شم جاری ہے پھر بول گرا سبحان اللہ اللہ اکبر قبیرہ جناب یہ اس وقت جنابے والا اما حلیمہ سعادیہ دی عظمت ایک پاسے رہ گئی آجا میں تو انہ دی بات ترز کرن لگا جنہ نبی دی غلامی میں لے اختیار نہیں کیتی میرے آقا نے پچھے یعنی کیوں پی رونی ہے عورت کہن دی ہے دے سونے یاں تیرا مکھڑا تا بڑا پیار آئے تیری انگلان تا بڑیاں مٹھیاں نے میں نو نہیں پتا تو کون ہے مدینے والے نے فرمایا اے نا پچھو میں کون اے دستو زندی کیوں پییاں انہ جنابے والا عرض کیتی وے سونے یاں انہ دے موڈے ہیں تو جناب بڑی مربانی میں بیت رہیاں آؤ پیچھے بڑے نوجوان زوک نل بیٹھیں میں دعا کران داؤ اللہ نبی دا عشق عطا فرمائے اے عورت رو کے کہن دی ہے وے سونے یاں میں نو بخارے میں بیماراں میرے موڈے تیارتے در تھوڑائے لد حبیب نے فرمایتے رون دی کیوں ہیں اے عورت کہن دی ہے بڑی مربانی پھر کہہ رہے ہیں توجہ کر لے کوئی گلپ لے پہن جائے دی اللہ ہو اکبر کبیرہ اے عورت کہن دی ہے وے سونے یاں میں رون دی ہے سواشتے پہیاں میں نو بخارے میں بیماراں میں بڑییاں میرا جڑا ایک مالکے جیدی میں خادماماں جیدی میں نوکراں جیدی میں باندیاں جیدی میں کنیزاں جیدی میں خادماماں وے سونے آئے انہیں میں نو سبو دایا تا لین پہ دے آئے آٹیم آگے آئے میں نو دیر ہو گیا میں رون دی ہے سواشتے پہیاں انہیں میں نو بڑا مارنا ہے لج پالا سڑیاں نالم مارنا ہے انہیں چھمکا نالم مارنا ہے مدینے دے تاج دارا جدو میرا مالکے سائی مار دا ہے انہیں ترس نیوں دا سونے آئے انہیں دی مار تو دردی میں رون دی پہیاں مدینے دے تاج دار موسکرائے نے اللہ دے حبیم موسکرائے نے میرے آقا نے فرمایا لائے بھی کو گلے انہیں چپ کر جا رونا او دی کی جھرت تے نو مارے وا مدینے والے آ یہ تھے میں جناب ایک جملہ موسکرائے نے سجنا جدن جنو میرے آقا او عورت نو جان دینی کونہ او عورت نو جان دین مدینے والا کیونے بغیر جانن تو ایڈیاں محبتا ہوں رہیانے تے تسیتا او جننو مدینے والا جان دا ہے تسیتا او جڑے نبی دین میں فلے ملا دے چاہ بیٹھے بڑی مربانی توجہ چھاوا دا او عورت رون دی ہے مدینہ دے تاجدار نے فرمایا غم نہ کر رونا میں تیرے نال جامان دا سنو مسلمانوں اسی سکے ماں پیو دا یدب نہیں کر دے اسی پڑی ماں دا یدب نہیں کر دے پڑے باپ دا حیاء نہیں کر دے اسی پزرگان دا یدب نہیں کر دے سن نبی دی سیرت دور کر اللہ منوت تینو عمل دی توفیق اتا فرمائے مدینہ دے تاجدار نے فرمایا رونا ہونے اوہ آگے آئے تیڑا روندیاں نو چپ کراندہ بڑی مربانی جنابے والا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نے فرمایا چل میں تیرے نال چلنا ماں میں تیرے مالک نلگل کراندہ میں تیری شفارش کراندہ بڑی مربانی توجہ میرے اللہ میں تیری شفارش کراندہ اوہ عورت بڑی خوش ہوئی کین لگی چلووے اے سونے چیرے والے اوہ چلو میرے نال مدینہ دے تاجدار اگے دینے اوہ عورت چڑیا اوہ پیچھے پیچھے آ میرے آقا نے فرمایا اللہ آٹے دا تھوڑا بھی مینوں دے چھڑ اوہ اس عورت نے آٹے دا تھوڑا بھی مصطفیٰہ نو دیتا نبینہ دے سردار نے اوہ نا موڈیاں تے رکھیا جنہ موڈیاں دے درمیان رب نے مہر نبوت اللہ کے سونے نو پھیجے آئے میرے آقا نے موڈیاں دے درمیان جناب آٹے دا تھوڑا رکھیا اگر اگر امدہ والی جا رہے ہے پیچھے پیچھے آورت جا رہی ہے جاندیاں جاندیاں کینڈیاں وے سونے آ ہاؤلی ہاؤلی چلو دے لاج پالا آہستہ آہستہ چلو میرے کلوٹ ریاں نہیں جاندہ مدینہ دے تاجدار نے فرمایا اللہ میری چادر دا کونہ پھڑ لائے اوہ نے جدو کونہ پھڑیا آورت کینڈیاں میں نو نہیں پتا مصطفیٰہ دی چادر دا کونہ پکڑنڈی پرکتے ہوئی میری بھی چال تیز ہو گئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق پیارنل کیدرہ سبحان اللہ میری بھی چال تیز ہو گئی ہر جناب چل رہے ہیں چل رہے ہیں اے عورت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے پیچھے پیچھے جا رہی ہے لہوت برکبیرہ توجہ کرو ذرا میرے والے اے جویں کیمرہ وجدے ہیں سارے انہوں کیج پیا کردائے کینا بندہ اس کے جو بیٹھائے کینا بندہ چستو کے بیٹھائے کینا سستو کے بیٹھے آئے اے اس کیمرے دیا کھڑا جے کمالے ایک آخم دینے والے آوی ویخ رہے آئے اے اس کیمرے دیا اندر کمی پیشی آسک دیئے میرے مصطفیٰ دی نگاہ ویچ کمی پیشی نہیں جے آسک دی اے سواستے گڑے جاگ دیو میں دعوت دی نوا ایک واری سینے دا زور لاکے چیرہ اتا کر کے سیابہ دی سنت ادا کر دیا اے ڈاوچی سبحان اللہ بول اے میں فلتا کی دے رہ گی دیوارا میں گواں بن جان میرے کل کسے آشک نے سبحان اللہ یا خیاسی سینے دا زور لاکے بول سبحان اللہ لالا میں قربان جان حضرات بڑی توجہ چاہایا دا میری گفتگو افتیتام دی طرف بادد مطابق جو کم ہویا جی میں اس کے سابنال اپنی آدری پیش کر رہے ہیں بڑی ملوانی توجہ رکھنا اوہ عورت کہنے دیئے وہیں سنے آہ اے ہوئی گھارے میرے مالک اے ہوئی گھارے اللہ اکبر کمیرا واس سنے آہ تیری صورت تو قربان جان مدینہ تاجدار رک گئے فرمایا تُو پیچھے ہو جا عورت پیچھے ہو گئی میرے مصطفیٰ نے دروازے تے دستک دیتی اندروں اوہی مالک بار آیا میرے آقا نوے کھیا حیران ہو گیا کہیں لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تُو سکھی میں آئے ہو اللہ ہو اکبر قبیرہ میرے آقا نے فرمایا میں دسنا وقی میں آیا ماں پر اللہ ہو اکبر قبیرہ سن میرے نبی دی شیرت نبی یاد سردار نے فرمایا میں شفارش لے کے آیا ماں ایسائی بڑا حیران ہویا تے بڑا پریشان ہویا آج اوہ میرے بووے تے آیا بیٹھا جیتے بووے تے کائناہ تعلیہ جیتے بووے تے ہر دنیا دا آرہ دنیا دا بندہ آن دی تمنہ رکھ رہے آج اوہ سونا میرے بووے تے آیا کہنے لگا سونا خیرے میرے آقا نے فرمایا ایس طرح کر کے عورتوں آنکھیں سامنے آ جو تم عورت سامنے آئی میرے آقا نے فرمایا خادمہ تیری یا ایت نوکر تیری یا کہنے لگا ہانجیت خادمہ میری یا ایت نوکر میری یا میرے آقا نے فرمایا میں دی شفارش لے کے آیا ماں ای نو ماری نا ایدت سختی نام کریں اللہ اکبر کبیرہ ای نگل کی تی میرے آقا کریم علی سلام نے میرے مصطفیٰ دی زبانی جو لگ نکلے ہوئے لفظ جگہ عیسائی نے سنے اوہ دیت اثر ہو گیا حضرات بڑی توجہ چامانا جنہ بھی میرے مصطفیٰ نو اکواری بے کھیائے میرے نبی دا دیوانہ بن گیا میرے نبی دا پروانہ بن گیا ایتا الگ گلے جنہ نہیں لٹھا اوہ گلہ کر دینے جنہ میرے مصطفیٰ نو بے خریہ اوہ گلہ نہیں کر دے میرے مصطفیٰ دے نعرے مار دینے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدارے ختم نبوت تاجدارے ختم نبوت یائنج کہلو جنہ نہیں لٹھا جنہ نہیں لٹھا اوہ گرنگلا جنہ نہیں لٹھا اوہ تے بول دے میری تے جڑے راز حقیقت نو جان گینے اوہ تے راز حقیقت نو کھول دے میری اللہ اللہ میں قربان جاوا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نو مارینا اوہ اسحائی کا لگا سونے اکلی گلتہ باد اچھ کران دے لج پالا میرے دروازے تیان والے اکلی گلتہ باد اچھ کران دے پہلے میں نو کلمہ پڑا دےو پہلے میں نو کلمہ پڑا کہ مسلمان کر دےو اللہ اکمر کبیرہ انہیں شاہی نے جدو کلمہ پڑیا عورت نے بے کہ انہیں بھی کلمہ پڑیا اوہ اسحائی اپنے علاقے دا بڑا اسحائی سی سارے انہیں بے کہ انہوں کلمہ پڑیا اللہ اکمر کبیرہ عزیزہ نے گرامی قدر دوسرے ہیں لوکہ نے پوچھےیا اے کون سی جیدہ کلمہ پڑیا جے اسحائی کا ان لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یاکیا محمد کون ہے اسحائی کا ان لگا محمد ہوئے جیدے برگا رب نے جانکے جب پیدا ہی کوئی نہیں کیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت جنہ دا سینہ میرے نبیلی محبت مدینہ زرہ سینہ نظور لاکھے کہے سبحانہ عشائی کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیدے برگا رب پیدا ہی کوئی نہیں کیتا تبجھ کرو میں اپنے جملے جناب دے شامنے قرآن حدیث دا مفہوم عرض کرنا چاہنا کہ وہ عشائی نے اس اندازج اس بات کا اظہار کیتا کہ جس کے رکسار جیسے کسی کے رکسار نہ ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں ایک باری بطور برکت دروشری پڑھ لو تاکہ واجب ادا ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے رکسار جیسے کسی کے رکسار نہ ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں جس کے لب جیسے کسی کے لب نہ ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں جس کے دندان جیسے کسی کے دندان نہ ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں جس کی آنکھ جیسی کسی کی آنکھ نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں جس کی ہاتھ جیسے کسی کی ہاتھ نہ ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں جس کی ظلف جیسی کسی کی ظلف نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں جس کے سینے جیسا کسی کا سینہ نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں جس کے مدینہ جیسا کسی کا مدینہ نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں جس کے مکہ جیسا کسی کا مکہ نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں بڑی مہربانی جڑے توجہ نہ لے بیٹھے ہو جس کی آل جیسی کسی کی آل نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں جس کے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں جس کے ابو بکر جیسا کسی کا ابو بکر نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں جس کے عمر جیسا کسی کا عمر نہ ہو جس کے عثمان جیسا کسی کا عثمان نہ ہو جس کے علی جیسا کسی کا علی نہ ہو جس کے بلال جیسا کسی کا بلال نہ ہو جس کے عویس جیسا کسی کا عویس نہ ہو جس کے حسین جیسا کسی کا حسین نہ ہو جس کی فاتمہ جیسی کسی کی فاتمہ نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں جس کی کتاب نسی کسی کی کتاب نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں جس کی عظمت شان رفت بلندی جیسی کسی کی بلندی نہ ہو محمد اس کو کہتے ہیں کاشدار ختم نبو لپائک لپائک یا رسول اللہ لپائک جس کی شان جیسی کسی کی شان نہ ہو مجھ کو کہتے ہیں میرے آقا دا مقام ہے شان ہے رفت ہے میرے آقا نے آٹیڈا توڑا چکیا اپنے غلامانو دسیا وڈیانا لپیار کرنا مصطفیٰ دی سنت ضعیفان دے کم مونا مصطفیٰ دی سنت ماں پیونا لپیار کرنا مصطفیٰ دی سنت اللہ ہوتا کبیرا اما حلیمہ صادیہ فرمانیہ نے جدو میں شرکارنو لے کے اپنے گھر گئی تو پھر سبحان اللہ اللہ نے بہاراں 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 آتا فرما چڑیاں حتیٰ کہ آخری بات ترس کر کے اجازت چامانا اما حلیمہ صادیہ فرمانیہ نے کہ سرکار میرے گھر گئے پہلے خان نو لبدا کو جنیسی ہون مقدا نہیں دا پتہ لگیا جتے سرکار دا ذکر ہوئے اُتھے قدی لنگر مکیا نہیں دا اس واسطے حضرات مطرم میں مبارک بات پیش کران دا جنہ نے اس محفل پاک دا احتمام کی تا اللہ قریم جللہ وعلا اُنہ نشتاج رہے عظیمت تا فرمائے اُنہ دے مال اچھ جان اچھ عزت اچھ آبرو اچھ حضرت شیخ رشید بن مصطفی الشافی رحمت اللہ تعالی علی آپ فرماندے نے کہ میں راتی ستا کہ میں خواب اچھ مصطفی دا دیدار نصیب ہویا جتے میں دیدار ہویا کہ میں آقا کریم علیہ السلام کو لوگ کچھ یہا کہ یا رسول اللہ جڑا توڑا ملاد مناندہ اُنہو ملدہ کیا جڑا ملاد کردہ اُنہو لبدہ کیے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فراہا و فراہنا بہی امام الانبیاء نے فرمایا ملاد منانوالا میرے تے راضی تو میں عوضے تے راضی ملاد دیاں بڑیاں برکتاں نے حضرت آجیم داد اللہ محاجر مکی فرمانے نے جتے ایک واری ملاد ہو جائے پورا شال اللہ دیا رحمتان نزول اندہ اس واسطے میں بارے دیگر جنہ دوستان محفل پاک دا احتمام کیتا اللہ کریم جللہ وعلا انہوستان جلے عظیمت تا فرمائے تاخیر دی ماظرت اے میرا الحمدللہ اے تقریباً پنجمہ بیان جنہ مطور شامنے کیتا ہے تے اے میرے اللہ دا کرمے رسول کریم سے سندی نظر کرمے باقی تخیر دی ماظرت اللہ سونا جنہیں آئے وہ شب دی حاضری قبول فرمائے میرے تو بعد بھی انشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت بیان ہے وہ بھی سارے دوستان سماعت کرنا ہے اللہ سونا میری دواری شب دی حاضری قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين سوہاللہ ماشاءاللہ قاری محمد امساقی صاحب بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت سے لبریز حاضری پیارے آقا کی عظیم بارگاہ میں پیش کر رہے تھے اللہ آپ کو درین کی عزتیں عطا فرمائے آپ سبی احباب محبت اور عقیدت سے بولیے سوہاللہ باوازِ بلد بولیے سوہاللہ